دوستو گوڈ مارنگ تو آج موسم خراب ہے بارش آنے والی ہے تو آج میں جاری ہوں سب سے دور والے خیت نرینی میں جو میرے گھر سے کافی زیادہ دور ہے اور میں کافی دیر سے چل رہی ہوں کیونکہ یہ میرے پاس دودھ پہنچانے کے لئے تھا تو میں تھوڑا راؤنڈ لگا کر آئی ہوں تو میرے بھائی اور ممی دونوں خیت پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر میں اس خیت میں لاسٹ ٹائم تب آئی تھی جب ہم نے حل لگایا تھا جب ہم نے یہاں پر مکی بوئی تھی تب میں آئی تھی اس ٹائم شاید میں بلوگنگ کرتی تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے تو اس خیت میں ہمارا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے اور چلیے اب چلتے ہیں خیت کو تھنڈ کافی ہے سبح سبح دھوپ نہیں آئی ہے اور اتنا کام کرتے ہیں کام تو رکھتے نہیں ہیں چاہے بارش ہو برف ہو تھنڈ ہو کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں تو ممی نے کہا کہ آج سب ہی جائیں گے تو ختم ہو جائے گا ایک دن کا یہ دو دن دن سے کنٹریوں آ رہے ہیں تو میں بھیجی تھی میں نہیں آ پائی چلتے ہیں نرینی والے خیت آپ کو بھی دکھاتے ہیں بھیکاس ہو رہا ہے تو میں کچھ بہت مینوں کے بعد یہاں سے جا رہے ہوں اور یہاں پر ایک طرح سے پوری کلونی بن گئی ہے یہاں پر کھیت تھے بڑے بڑے اور یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں کتنے گھر بن چکے ہیں یہاں سے کبھی یہاں پر بلکل سنسان جگہ ہوتی تھی تو آج یہاں پر ایک کے بعد ایک گھر بن گئے ہیں آج ساتھ سے چھیت بھی توک ہے اس کھیت میں تو صرف گھاس ہی لگی ہیں دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر کی سنکیہ آگے آگے تک بڑھتی جائے گی کچھ گھر لازٹ ٹائم بن ہی رہے تھے تو وہ بھی بن چکے ہیں دیکھیں یہ گھر بھی بن رہا ہے تو دیرے دیرے یہاں پر بھی گھر بن جائیں گے پھر پورے نینے میں ایک الگ سی کلونی بس چاہیے گیت کو دھیان سے دیکھیں یہاں پر کانٹوں کی سوائے کچھ نہیں لگا ہے اور یہاں سے اترنے کے لئے کافی زیادہ مشکل ہے اور اس سے ہم بولتے ہیں کوری یہ جانوروں کے بھی فش جاتے ہیں اور کپڑوں میں اتنا اُلج جاتی ہے اگر یہ گلتی سے آپ کے بالوں میں فش جائے تو بال بہت زیادہ خراب بال آپس میں ہی اُلج جاتے ہیں بال نکلتے ہیں یہ نکلتی ہی نہیں کئی بارہ آپ نے ان کو جانوروں کی پونچ میں بھی دیکھا ہوگا ہمارا جو جانور ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اُلج جاتی ہے نکلتی نہیں بلکل بھی یہ ہمارا کھیت ہے یہاں پر پپی آئے ہیں یہاں پر تھوڑا سا گھاس رہ گیا ہے یہ ہے ہمارے بلیش تو یہاں پر ہے ہمارا بلیش تھمسے ہڑ تو یہ ہے مراجہ کٹھی یہ ہماری بلی ہے بہاں پر ہے پیچ جب آپ نیچے بیٹھتے ہو اور ایک دم سے اچانک کھڑے ہو جاتے تو چکر آتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہ ہی ہوا تھا بھی جب دس وجہ اٹھنے والے لوگ سبح سات وجہ کھیت آتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں چکر آتے کٹ جاتے ہیں مجھے پیمٹ ہمالے والے ڈیو کرے ہیں مجھے پیمٹہ لانے کے انتی بولا تھا شاکر میں نے ایدے نہیں چاہتا تو مجھے اب دو تو پیمٹہیں کھتا تھانے بڑے ہیں اس کےک میں نکی بھی چلے دیں اماری بول اس پیمٹہ چلے لانے بھی بہتنی ہم چلتے ہیں گھر میں کھانا بنانا ہے ان لوگوں کے لئے یہ تو یہاں پر کانٹے کانٹوں کی سفائی کر رہا ہے دیکھئے کانٹے کھیت کو ساف کیا جا رہا ہے چلیے گھر چلیے چلیے گھر چل تو اب ہم جا رہے ہیں گھر کافی دور ہے میرے حساب سے مجھے ایک گھنٹہ لگے گا گھر جانے کے لئے کیونکہ میرے پاس دیکھئے دو کھلٹے ہیں اور اس میں چھلی ہے اور اوپر ہلکا گاس جالا ہوگا ہے نیچے چھلی ہے آتا کھلٹا تو چلتے ہیں گھر جتنا بہاری کھلٹا ہوا وہ نہیں آپ سے انچائی ہے وہ نہیں چڑھی جاتی ہے تو ابھی یہاں سے ہم چڑھیں گے یہاں پر راستے بہت ڈینجر رکھے لوگوں نے اپنے کھیتوں سے باہر نکلنے کے لئے دیکھئے آج کل کھیتوں میں لگایا گیا لسن آوارہ جانوروں کی وجہ سے سبھی کو یہاں پر اس طرح سے باد بندی کرنے پڑتی ہے تاکہ دوسرے پشو اندر نہ آئیں فصل کو نقصان نہ پہنچا سکتا ابھی ٹائم بات یہاں سے آ رہی ہوں تو بہت سارے بدل آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھئے راستے میں مٹھی بچھائی گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں اوپر تک کیا کیا چینج ہوگا یہاں پر لوگ بھی بہت ساتھ آتا ہے تو یہاں پر شاہر روڈ بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے میرے بڑی نانا جی کا گھر ہے یہاں پر میرے والا گھر مرے 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 والا گھر کیا یہ تو ابھی میں کھیت میں لگا رہی ہوں جھاڑوں کیونکہ پتے ہی کٹھے کر رہی ہوں جیسے یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا ہے میرے ہاتھ میں ہیں ہم اسے بولتے ہیں مانوں ایک لکڑی ہوتی ہے اسے یہ بنایا جاتا ہے تو اسے اب مجھے یہ پتی کتھی جاننا ہے تو اس طرح سے مجھے پورے کھیت میں جھاڑو لگانا ہے ابھی میں نے بس اس والے ایرے میں جھاڑو لگا ہے یہاں پر بچ گیا ہے ابھی جھاڑو لگانے کے لیے کھیتوں کے سفائی بھی بلکل اچھے جاتا ہے سارے کھیت ہمیں اس طرح سے ہی ساپکے ہو ہیں سارا گھاس کاتا ہے ہمارے کتھی کتھی کا نہیں ہے ہمارا جانور یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے کو اوبر کر کے لگا ہے جگہ جگہ دوستو یہ ہے وہ ہمارا جانور اس میں ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے انہیں بھی یہاں چھوڑا گیا ہے تو یہ سبھی لوگوں سے مار کھاتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تبھی یہاں پر تارے لگی ہوئی ہیں تو یہ اندر نہیں آسکتے تو یہاں پر ہر جگہ سے تارے لگی ہوئی ہیں تب بھی یہ ہمارے کھیت میں گھس گئے تھے تب ہی میں ان کو بھیجتی ہوں نیچے کی طرف یہاں پر ہے آٹھ آٹھ یہ جانور ہے یہاں پر آبارہ پشو تم ان کے لیے منتیں کرے بھی تو کس سے کینے یہاں سے لے جائے جائے کیونکہ ان کو لے گئے تھے شاید پھر سے دوارہ سے یہاں پہنچ گئے یا دوارہ چھوڑا گیا نہیں کہہ سکتے تو یہاں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی پہاڑی باشا سمجھ آتی ہے ہندی ان کو بھی نہیں آتی تو میں کچھ ڈھونٹی ہوں مٹی ڈھونٹی ہوں چلے یہ نکل پڑے ہیں سبھی کے سبھی ایک لائن میں یہ دیکھئے بیچارے تھنڈ میں یہ کیسے رہتے ہوں گے پھر بھی یہاں برف تو نہیں پڑتی پر تھنڈ میں کافی دکھت ہوتی ہوگی تو ابھی اُتر گئی یہ نیچے کی طرف پھر کیا کناب آگے اور کھائے گا کتنا مجھے نہیں پتا ہے مجھے پت پوچھو میرے بھائی نے کیا ہے یہاں پر کھتوں کی صفائی سارے کانٹے نکال دیا ہے تو ابھی انڈنگ چلی ہے کھت ہم پورے کھت کو ساف کر رہے ہیں یہاں پر سارا جتنا بھی کچھرہ تھا کانٹر ہے وہ جلائے گئے ہیں اور یہاں پر ہم پارت کو بھی جلائیں گے اس کو سوا کر دیں گے کانٹر ہے بہری گوٹ بہری گوٹ یہ دکھیا ہاں تکا بہری گوٹ سارے کھتے اور ایسا انڈنگ چلی ہے بہری گوٹ ہلاکہ جو دکھیے میں جیجیو بجھ روے بہری گلتے ہیں بہری گلتے ہیں سارے کھلی رف کروی تھا بہری گوٹ بہری گوٹ جل دی جل نی تو میں دکھا کیا ہو رہا یہ کیوں یہ کیس نے بنایا یہاں بیٹھنے کے لئے کیوں کس کو بولا تھا میسٹریوں کو یہ کیا ہوتا ہے جس پر بیٹھا ہے تھوری کیسی تھوری کیوں بناتے اس کو اور کچھ بھی نہیں یہ تیر دادہ کی تھا لی تو تیر دادہ تھے نا نام لکھا ہے ان کی یاد میں بنایا یہ تاکہ جب بھی تو یہاں بیٹھنے کو یاد کرے کس کا ہے کس کا ہے تیر پاپا کا یہ نہیں وہ تا تیرے کانس ہوئے یہ چوڑوں کا کھت بیوی ہاں ہاں کون ہے وہ وہ تیر دادہ ہم ابھی آگئی نیچی سے یہ میں نے لائت دیکھیں دوستو اتنا بڑا کلٹا لائے آج تھک گئی میں اور اوز پڑی بھی تھی اس خاص میں تو بہت زیادہ باری ہے میں تھک گئی ہوں بھوری طرح سے ابھی تو گھر پہنچنے میں کافی دیر لگی تو یہ تھڑی بنائی ہے دادہ جی کے نام پر ان کی ڈیتھ ہو جکی ہے ان کی یاد میں بنائی ہے اور ریسٹ کرتے ہیں یہاں پر آکے تو چلیئے گالی سن رہے ہیں اور چلتے ہم اب گھر ممی لیکچر دے رہے ہیں میں تھک گئی ہوں ابھی کھانا بنانا گھر جا کے چل چل دیا تو کیوں تھک گئی تو کچھ بھی نہیں کیا میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں گھر جا کے ابھی کھانا بنانا ہے پھر پارک جانا ہے پارک بھی ساتھ آئے گا پارک شاید میں پانی پھیکے میں پانی پھیکے پانی پھنا پھیکے پانی پھیکے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں بہت بھاری تھا میرے پاس کلتا ملتی ہوں آپ سے الویدار کیونکہ میں کر رہی ہوں تھوڑا آرام اور ابھی کھانا بنانا ہے پرتن جھاڑوں اس کے بعد جانا ہے مجھے بوبیلی آپ سے ملتے بوبیلی میں بائے موسیقی موسیقی